ہلو وائیز میرے نام ہے ساجی سیفی اور میرے چینل مائی ٹو سپورٹ میں میں آپ کا تحید دل سے والگم کرتا ہوں دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ریال می ٹو یا ریال می کے جتنی بھی ڈیوائسز ہیں ان کے اندر ایک دو کمال کے فیچرز بتانے والے ہیں جن کا استعمال آپ اپنے ڈیلی لائف میں اچھے سے کر سکتے ہیں اور آپ کافی اچھے سے ان کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں تو چلیے دوستو ویڈیو کو شروع کرتے ہوں اور دیکھتے ہیں کہ کون سے وہ ایسے دو ہیڈن فیچرز ہیں جنہیں ابھی تک آپ نے استعمال نہیں کیا ہے ہو سکتا ہے شاید آپ کو وہ فیچرز پہلے سے پتا ہوں بڑھ چلیے پھر بھی ہم ویڈیو کے اندر دیکھ لیتے ہیں کہ وہ آپ کو پتا ہے یا نہیں تو چلیے دوستو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو دوستو اس فیچرز کو استعمال کرنے کے لیے آپ کو کرنا کیا ہوگا آپ کو اپنے فون کی سیٹنگز میں آنا ہے اور settings میں آنے کے بعد آپ کو نیچے scroll کرنا ہے اور جیسے دوستو آپ نیچے scroll کرتے ہیں تو scroll کرنے کے بعد یہاں آپ کو ایک option ملے گا additional settings کا ابھی آپ کو کرنا کیا ہے additional settings پہ click کرنا ہے and اس کے بعد یہاں آپ کو نیچے scroll کرنا ہے اور scroll کرنے کے بعد یہاں آپ کو ایک option show ہوگا accessibility کا ابھی دوستو آپ کو کرنے کیا ہے اس پہ click کرنا ہے اور جیسے دوستو آپ accessibility پہ click کرتے ہیں تو یہاں click کرنے کے بعد یہاں آپ کو سب سے first option ملے گا select to speak دوستو آپ کو کرنا کیا ہے اس پہ click کرنا ہے and اس کے بعد یہاں آپ کو کرنا کیا ہے اس کو یہاں سے enable کرنا ہے جیسی دوستو آپ اس کو enable کرتے ہیں تو یہاں سے آپ کو ok پہ click کرنا ہے اور جیسی دوستو آپ ok پہ click کرتے ہیں تو یہاں bottom میں آپ کو ایک man کا icon دیکھنے کو ملے گا جو کی یہاں سے اس features کو enable کرنے کے بعد یہ icon ہمارا یہاں جو ہماری navigation keys ہوتی ہیں ان کے برابر میں right hand key اور یہ add ہو جاتا ہے چلی دوستو اب بات کر لیتے ہیں اس features کی یہ features ہمارا کیا ہے اور یہ کس طرح سے کام کرتا ہے اور اس سے ہمیں کیا فائدہ ہو سکتا ہے دوستو جب آپ اس features کو یہاں سے select to speak کو یہاں سے enable کر دیتے ہیں تو enable کرنے کے بعد جب آپ یہاں سے اس icon پہ click کرتے ہیں تو click کرنے کے بعد آپ کو کچھ اس طرح سے option دیکھنے کو ملے گا اب دوستو اس کے بعد آپ کو کرنا کیا ہے کہ یہاں آپ اس screen کو اس طرح سے select کر کے یہاں سے بڑے آسانی کے ساتھ read کر سکتے ہیں یہ آپ کو read کر کے بتائے گا کہ یہاں آپ کی screen پہ کیا لکھا ہوا ہے تو جیسا کہ آپ اور سا سنیں تو جیسا کہ دوستو آپ یہاں اور سے جیسا ہے دوستو آپ نے یہاں گھوڑ سے سنا کہ یہاں ہماری screen پہ جو بھی کچھ لکھا ہوا تھا وہ سارا کا سارا ہمیں اس نے یہاں read کر کے بتا دیا لائے کے assistant کی طرح چلی دوستو اب یہاں اس کا use ہم کہیں اور بھی کر کے دیکھ لیتے ہیں تو جیسا کہ دوستو آپ یہاں اور سے دیکھیں میں اپنے phone کی settings میں آگیا ہے چلیے یہاں سے میں اس کو ایک بار پھر سے enable کر کے check کر کے دیکھتا ہوں کہ یہ ہماری جو settings ہیں یہ جتنی ہم select کرتے ہیں ان کو read کرے گا یا نہیں تو چلیے ہم test کر لیتے ہیں اس کا تو جیسا کہ دوستو آپ نے غور سے سنا یہاں پر میں نے جتنی بھی یہاں سے جتنی بھی option select کیے تھی وہ سارے کے سارے اس نے بہت اچھے سے ہمیں read کر کے یعنی بتائے اور دوستو اس کے اندر آپ کو اور بھی features مل جاتے ہیں جیسے کہ آپ نے غور سے سنا کہ یہاں یہ کافی تیز اس کو پڑھ کے سنا رہا تھا ہمیں چلیے ہم اس کی کیا کرتے ہیں کچھ settings manual بھی کر سکتے ہیں تاکہ ہم چاہیں کہ یہ تھوڑا اس کو slow slow پڑھے تو یہاں سے آپ کو کرنا کیا ہے آپ کو یہاں سے اسے enable کرنا ہے اور enable کرنے کے بعد یہاں سے آپ کو اسے select کرنا ہے جو بھی آپ select کرنا چاہیں اور اس کے بعد یہاں سے آپ اس کی جو ہے speed کو کم کر سکتے ہیں کم یا زیادہ جتنی بھی آپ چاہیں اتنی speed یعنی کی تو جیسا کہ دوستو آپ یہاں غور سے سنیں یہاں ابھی اس کی reading speed جو ہے وہ کافی slow ہو گئی ہے تو اس طرح سے آپ کم یا زیادہ اس کی speed کو اپنی ضرورت کے حساب سے کر سکتے ہیں چلی دوستو اب بات کر لیتے ہیں کہ آپ اس کا فائدہ کس طرح سے اٹھا سکتے ہیں جیسا فور ایکزمبل کے لیے آپ کے موبائل کی سکین پر آپ نیٹ یوز کر رہے ہیں یا آپ کسی بھی کسی بھی article کو read کر رہے ہیں اب فور ایکزمبل کے لیے وہاں پہ کوئی بھی ایک ایسا word آجاتا ہے جو کہ کافی زیادہ hard ہے اور آپ کو اس کو پڑھنے میں کافی زیادہ دکھت ہو رہی ہے جیسا کہ فور ایکزمبل کے لیے ہم اس کو یہاں convenient کو پڑھ کر دیکھتے ہیں تو یہ آپ کو کرنا کیا ہے یہاں آپ کو اسے select کرنا ہے اور select کرنے کے بعد آپ یہاں سے اتنا select کر لیجئے اور اس کے بعد آپ یہاں سے بڑے آسانی کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں تو جیسا کہ دوستو آپ نے یہاں غور سے سنایا یہاں ہمیں اسے پڑھنے میں دکھت ہو رہی تھی یہ spelling جو ہے کافی tough تھی تو یہاں آپ اس features کے ذریعے بڑے آسانی کے ساتھ hand to hand یہاں سے آپ کسی بھی spelling کو بڑے آسانی کے ساتھ جو ہے read کر سکتے ہیں اور اس کے بارے میں پتہ کر سکتے ہیں کہ وہ کیا لکھا ہوا ہے چلیے دوستو اب بات کر لیتے ہیں second hidden features کی تو دوستو اس کے لیے بھی آپ کو کرنے کیا ہوا آپ کو اپنے phone کی settings میں آنا ہے and اس کے بعد یہاں آپ کو ن Rusحن کرنا ہے اور اس کے بعد اپ کو with additional setting کرنے سے ہوگا کیا کہ آپ اپنے فون کی سکرین کو کہیں سے بھی آپ جو ہے تین بار اس طرح سے فنگر کو ٹیپ کرو گے اپنی سکرین پر تو آپ کی جو سکرین ہے وہ زوم ہو جائے گی اور آپ دو فنگر سے یعنی اس طرح سے آپ ٹو فنگر سے آپ اس کو منیج کر سکتے ہیں یعنی کہ اسکال کر سکتے ہیں اب دوستو اس سے فیچر سے یہ فائدہ ہے کہ سمپوز کریے یہاں آپ جیسا کی اور سے دیکھیں یہاں یہ یہ کافی چھوٹا چھوٹا لکھا ہے اگر آپ اس کو زوم کر کے ریڈ کرنا چاہے تو آپ اس کو یہاں ایک وال پیپر کی طرح یعنی ایک پیپر کی طرح اس طرح سے تین بار ٹیپ کرنے کے بعد یہاں آپ اس کو اگنور کر دیجئے اگر یہ فرسٹ ٹائم کچھ ہے گا تو اس کے بعد یہاں آپ اس کو اس طرح سے اسکال کر سکتے ہیں دو فنگر سے اور اس کو بڑے آرام سے ریڈ کر سکتے ہیں تو دوستو یہ بھی کافی کمال کا فیچر سے اور آپ اس کو کسی بھی ڈوکومنٹس میں ریڈ کرنے کے لیے یوز میں لے سکتے ہیں یا آپ اپنے فون کے اندر کہیں ایسی پوزیشن جہاں آپ اس کو زوم نہیں کر سکتے تو آپ اس کو وہاں سے بھی زوم کر سکتے ہیں یعنی اس پوزیشن کو بھی زوم کر سکتے ہیں تو جیسا کہ دوستو آپ یہاں گھر سے دیکھیں ہاں ہم نے سیٹنگز کو بھی زوم کر دیا یعنی کہ آپ کہیں بھی موبائل کی سکر کو کہیں بھی آپ اس کو زوم کر کے اس کو بڑے آسانی کے ساتھ read کر سکتے ہیں اور یہاں two finger کا استعمال کر کے آپ اس کو اس طرح سے left right اور up down page کو کر سکتے ہیں اور اس سے آپ اس سے اگر یعنی کہ اس کو آپ کو بند کرنا ہے تو آپ کو اس کو تین وار پھر سے اس طرح سے tap کرنا ہوگا اور آپ کا جو ہے یہ font کی جو اسکین ہے وہ normal position میں آ جائے گی تو دوستو اس طرح سے آج کی ویڈیو میں میں نے آپ کو جو ہے دو ایسے hidden features کے بارے میں بتایا جو کہ کافی زیادہ useful ہیں اور یہ دونوں reading سے related ہی ہیں اور یہ کافی زیادہ میرے حساب سے useful ہیں تو دوستو اس طرح سے آپ جو ہے ان کا استعمال کر کے اپنے font کو اور اچھے سے use کر سکتے ہیں تو چلیے دوستو فیلال اس ویڈیو کو ختم کرتے ہیں ملتے ہیں ایسی ایک اور مزدار ویڈیو کے ساتھ دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئیے تو پریز آپ اس ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور ساتھی ساتھ چینل کو سبسکرائب کرنا بلکول نہ بھولیں